نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروع میں جو سب سے پسندیدہ غزہ تھی وہ دودھ تھی اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملے گی تو اس سے تو اس کی فادیت سے کوئی ارکار کر ہی نہیں سکتا اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھینس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں اونٹنی کا دودھ ہے بکری کا دودھ ہے گدھی کا دودھ ہے یہ تمام گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدہ مند ہے اور وہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نہ خاصتا کوئی میس ہیپ ہو گیا تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے میچہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی بلکل بھی نہیں ہوتی اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے متبادل کے طور پر کچھ دنوں کے لیے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں